فواد چودری کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسطیفے سے متعلق بڑا بیان سامنے آیا وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ اسمان بوزدار کا اسطیفہ وزیر اعظم عمران خان کے اشاری کا منتظر ہے وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا ہے کہ سردار اسمان بوزدار اپنے قدر پر نہیں کھڑے انہیں عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا ہے وزیر اعظم جب کہیں گے تو اسمان بوزدار اسطیفہ دے دیں گے اگر اسطیفہ نہیں دیں گے تو چوبیس گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے نہیب واقع کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے خود کہا کہ لوگوں کا شکوہ گلا تھا کہ ہم خاموش ہیں انہوں نے مسلم لی قنون کے مطمئن کرنے کے لیے یہ سب کیا لیکن دو چار دن بعد لوگ یہ واقعہ بھول جائیں گے انہوں نے کہا کہ پولیس نظام میں استحاد ہونی چاہیے تفتیشی نظام کی وجہ سے لوگوں کا انصاف پر اعتبار نہیں رہا حکومت کو دو سال ہو گئے لیکن ابھی دک جوڈیشل سسٹم ریفارمز کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکا ہے اس کے علاوہ احتساب کے بیانیے پر بھی ہمیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں جتکہ لوگ چاہتے ہیں ملک کا لوٹا گیا پیسہ وہ سول کر کے واپس لائے جائے صفاق وزیر سائنس اور ٹکنالوجی نے کہا ہے کہ صوبوں میں وسائل کی ملک سفانت تقسیم بہت ضروری ہے جتنا مسارہ کراچی اتنا دوسرے شہروں کا بھی ہے گھوٹ کی شہر کو ایک روپیہ تک نہیں ملا